تو آج دیش بھر میں بقر اید منائی جا رہی ہے سی ایم یوگی نے بھی بقر اید کی بدھائی غروں میں رہ کر ہی منائیں اید کا تیوہار یہ سی ایم یوگی کی طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی کوویڈ گائیڈ لائنز کا پالن کرنے کی اپیل بھی یہاں پر لوگوں سے کی گئی ہے تو یہ تصویریں زامہ مزدد کی ہم نے آپ کو دکھائی پہلے بھی ہم آپ کو دکھا رہے تھے زامہ مزدد کی تصویریں یہ اور یہ بتا دیں آپ کو نماز ادا کرنے کے لیے لوگ جامہ مزدد پہنچے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپیل لگاتار یہ ہو رہی ہے کہ نماز ادا کرنے اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو سوشل دسٹنسنگ کا پالن ضرور کریں ماسک کا استعمال ضرور کریں جو کی کوویڈ نائنٹین سے بچاو کے لیے بے حد ضروری ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل دسٹنسنگ کرتے ہوئے یہاں پر فی الحال نماز جو ہے وہ ادا کری جا رہی ہے ماسک جو ہے وہ لوگوں دوارہ لگائے گا ہے دوسری طرف پردیش واسیوں کو سیم یوگی آدھتنات نے بغیرد کی بدھائی دی اور یہ کہا ہے کہ لوگ اس تیوہار پر سوشل دسٹنسنگ کا پالن کریں ہو سکے تو گھروں میں ہی اپنے نماز ادا کریں جہادہ بھیڑ جو ہے وہ ناج اٹھائے تاکہ یہ تیوہار وہ سرکشہ کے ساتھ منا سکے اور اس کے ساتھ خود کو بھی بچائیں اور لوگوں کو بھی بچائیں تو دو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ بغیرد کی تیوہار کو لے کر اتصحہ لگاتار بنا ہوا تھا اور آج بغیرد کی تیوہار پر لوگوں نے نماز ادا کی ہے ایک دوسرے کو عید کی بدھائی دی ہے اس کے ساتھ سیم یوگی آدھتنات نے بھی پردیش واسیوں کو عید کی بدھائی دی ہے اور اس تیوہار پر سوشل ڈسٹنسنگ رکھنے کی اپیل بھی کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھروں میں ہی رہ کر یہ تیوہار جو ہے وہ منائے جا اور لگاتار اس بار ہر تیوہار کو لے کر اپیل کی جا رہی ہے کہ گھروں میں ہی ہو سکے تو وہ تیوہار منائے جائے سوشل ڈسٹنسنگ کا لگاتار پالن کریں کیونکہ کووڈ کی سنکھیا جس طریقے سے بڑھ رہی ہے کیس جس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں اس کو لے کر پرشاشن کی طرف سے مشتہدی ضرور ہے پرشاشن کی طرف سے تمام کوششیں کی جا رہی ہے کہ اس کو روکا جائے لیکن اس کے باوجود لوگوں کا سیوگ ملنا سب سے زیادہ مہت پونہ اس بیچ ہے اور اسی لئے لگاتار بار بار یہ اپیل جو ہے وہ لوگوں سے ہی کی جا رہی ہے لوگوں کی جاگ رکتا ہی ہے جو کووڈ نائنٹین سے لوگوں کو بچا پائے گی اس کے ساتھ جو تمام اور لوگ ہیں ان کے آس پاس کے ان کو بچا پائے گی اسی لئے یہ اپیل بار بار ہو رہی ہے ہر تیوہار پر اور آج بھی بخرید پر بھی یہ تیوہار جو ہے وہ مکھیا کی طرف سے پردیش کے کی گئی ہے یعنی کی سی ایم یوگی آدھتنات کی طرف سے کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں اس کے ساتھ ماسک استعمال کریں گھروں سے باہر نہ ہی نکلے بخرید کا تیوہار جو ہے وہ گھروں پہ ہی منائی نماز اپنے گھروں پہ ہی ادا کرے تو یہ اپیل پردیش واسیوں کی طرف سے لگاتار کی جا رہی ہے وشال اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ عجر چکے ہیں وشال بخرید کا تیوہار ہے ایک طرف مکھی منتری نے پردیش واسیوں کو بدھائی دی دی ہے ساتھی اپیل بھی کی ہے یہاں پر کہ لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں کووڈ گائیڈ لائنز جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے تیوہار منائے کیا تصویر فیلحال نظر آ رہی ہے دیکھیں میں اس وقت لکنو کے اہشباغ عیدگاہ کے ٹھیک باہر کھڑا ہوں اور یہاں پر کافی سنناٹا جو ہے وہ دکھائی پڑا ہے سب سے پہلے میں آپ کو تصویر دکھا دوں چونکہ لاغ ڈاؤن ویکنڈ ہے اور ایسے میں صاف طور پر یہ نردیش ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ مزید میں جا کے نماز نہ ادا کرے اہشباغ عیدگاہ میں بھی کیول پانچ لوگ کو ہی نماز ادا کرنے کی رضت دی گئی ہے چونکہ لکنو کی سب سے بڑی عیدگاہ ہے اور یہاں پر ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں جو نمازی ہیں وہ نماز ادا کرنے آتے ہیں لیکن چونکہ لاؤن کی تمام بندیشیں ہیں ایسے میں شوشل ڈشنسنگ کا جو نیم ہے وہ فالو کرتے ہوئے تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں گے اہشباغ عیدگاہ کی طرف سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ لوگ بکرید کے موقع پر اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں اور مزیدوں کی طرف رکھ نہ کریں چونکہ شوشل ڈشنسنگ رکھنا بہت جروری ہے مارکس پینا بہت جروری ہے اور چونکہ اتر پردیش میں اگر ہم دیکھیں تو ویکنڈ لاکڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے تو ایسے میں تمام مندیشیں بھی آج رہیں گی سب سے پہلے میں آپ کو تصویر ضرور دکھاؤں گو کہ چونکہ ابھی تھوہ صبح کا سمیہ ہے لیکن قریب آٹھ وٹ بجے کے آس پاس کا سمیہ جب ہوگا تو اس روڈ کو پوری طرح سے بلوک کر دیا جائے گا مطلب صاف ہے کہ کسی کو بھی مزید کی طرف آنے کی ادادت نہیں رہے گی اہشباغ عیدگاہ کی طرف کے جو راستے ہیں اس کو پوری طرح سے بلوک کر دیں گے اور ٹھک اگر آپ دیکھئے تو پولیس فورج جو ہے وہ یہاں پر ریپلائٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل فورجس ہیں ان کو بھی یہاں پر لگا دیا جائے گا چونکہ اید میں بھی کچھ اسی طرح کا نظارہ تھا جب لوگ ڈاؤن شروعات ہوئی تھی تو اید پڑی تھی تب بھی صرف پانچ لوگ کو ہی ادادت دی گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایشباغ عیدگاہ کی طرف سے مولانا خائدشید فرنگی امہلی جو شہر کے امام بھی ہے انہوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ بکرید کے موقع پر جو گائیڈ لائن سرکار کی ہے ان گائیڈ لائن کا پالن کریں یہاں تک کی جو قربانی ہے اس کو لے کر بھی جو گائیڈ لائن سرکار کی طرف سے دی گئی ہے اس کا پالن کیا جائے کہیں بھی کھولے میں قربانی نہ دی جائے اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں اور خاص اور سے جو ویشٹیج ہے قربانی کا وہ بھی نگر نگم کی جو گاڑیاں تمام جگہوں پر جو ہے کھڑی کی جائیں گی اسی میں ہی ڈالے ناکی سلک پر فکیں یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر فیلال اپیل جو ہے وہ مسلم دھرگروں کی طرف سے کی گئی ہے آج تھواسہ چکی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بکرید کے تہوار کی جو رونک ہے وہ فیکی ہے کیونکہ کورینا کارک کے چلتے سلکوں پر لوگ کو نکلنے کی اضافت نہیں ہے چونکہ ویکنڈ لاؤڈاؤن ہے اتر پردیش میں تو ایسے میں تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں گے کچھ ہی لوگ کو اضافت ملے گی جس طرح سے جو لگاتار اتر پردیش میں تو ہم ایسی سرویسز ہیں جن کو لگاتار بادیت نہیں ہونے دینا ہے اس کی انہی کو صرف اضافت دی گئی ہے تو یہ تمام ایسے لوگ ہیں صرف یہی سلکوں پر نکل پائیں گے خلال تمام مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے مسلم دربوں کی طرف سے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں وہ مزیدوں کی طرف رکھ نہ کریں ایک تصفیر میں آپ کو اور بھی دکھا دوں چونکہ ہر سال یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر جو بڑے سیاست کے لوگ ہیں وہ یہاں پر جرور آتے تھے ایجباغ ایدگا میں لیکن اس بات تھوڑا سا نظارہ بدلہ ہوا ہے کیول پانچ لوگ کے ساتھ ہی لکھنوں کے ایجباغ ایدگا میں نماز ادا کی جائے گی اور آپ سالکوں پر سنناٹا دیکھ سکتے ہیں کہ اکہ دکھا لوگ چونکہ مورننگ ہے تو اس لئے دکھنا ہے لیکن ابھی آٹھ بجے کے بعد یہاں پر یہ بھی جو لوگ ہیں یہ سالکوں پر نہیں دکھائے دیں گے رستے بلوک کر دی جائیں گے اور یہاں اس بار تھوڑا سا جو ہے چونکہ لاکھوں کی بھیڑ ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں یہاں پر لیکن اس بار کیول پانچ لوگ ہی نماز ادا کریں گے جس میں قرآنہ خائد رشید فرنگی مہلے بھی شامل ہوں گے بلکل نویشال بہت شکریہ آپ کا تمام جانکارے کے لئے بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود سے ہی جاگ رک رہے ہیں